بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام کے بعد امید ہے کہ جتنی بھی سٹوڈنٹ ہے سب سٹوڈنٹ ہیریٹ سے ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لسٹ اپ ڈی ایٹی جاب ان پاکستان پیشلی جتنی بھی ویڈیو تھے اس پہ بہت ساری سٹوڈنٹ نے کمنٹس کیا تھا کہ ڈی ایٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کون سے جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈی ایٹی کے ساتھ پرس کریں ہم ایک جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری کوالیفیکیشن کیا ہوگی ہماری ٹائپنگ سپیڈ کیا ہوگا تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوالیفیکیشن میٹرک ہے آپ کے ساتھ ڈی ایٹی ہے تو ایک جاب کے لیے آپ کا ٹائپنگ سپیڈ کتنا ہونے چاہیے اور آپ کون سے جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے اور اس لسٹ میں جو جب آپ کو میٹرک پہ ملتے ہیں اس کی لئے میں نے آلگ جوptions کی جو لسٹ ہے بنائی ہوئی ہے جو جب آپ کو اپے سی اور بی ای سی پہ ملتا ہے تو اس کیلئے میں نے آلگ لسٹ بنائی ہوئی ہے تو یہ کمپلیٹ میں آپ کو بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا ہے اور جو آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو کے نیچی ڈسکرپشن میں یہ لسٹ بھی آپ کو میرے سکتا ہے اور آپ کمنٹس کر کے جو آپ کا کوئیسٹن ہے میں سال کروں گا تو اس میں سب سے پہلے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی ای ٹی کا جو کورسز ہے اس کورسز میں ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر ہے اور اس کورسز میں ضرور ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں نالج ضرور ہوگا اس کے اندر پروگرامنگ ہے پروگرامنگ کے علاوہ اپریٹنگ سسٹم جو بھی ہے تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نالج ہے اس میں اور اس میں دوسرا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں ڈی ای ٹی پہ تو آپ کا ٹائپنگ سپیڈ بھئی ترٹی پلس سے اوپر ضرور ہونی چاہیے پرس کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں جونئر کلرک کیلئے تو جونئر کلرک کیلئے جنرلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپے اپے سی یا میٹرک پلس ڈی ای ٹی اور اس میں آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ترٹی سے اوپر ہونی چاہیے اب میں نے ایک جو لسٹ بنائی ہوئی ہے میں ویڈو کی نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے وہاں سے بھی آپ ڈاؤنگلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لسٹ میں بعد میں آپ کو سکن پی بھی شروع کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ایک جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو ڈی ای ٹی کے ساتھ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ انکریز کرنا یہ بہت ضروری ہے تو ابھی سے سٹارٹ کریں میں ایک سیریز اپلوڈ کروں گا اس پہ کہ آپ اپنا ٹائپنگ سپیڈ کو اس طرح بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جاب جو جاب آپ کو ملتا ہے میٹرک پہ یا اپے 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 سی پہ اور آپ کے پاس ڈی ای ٹی ہے اور آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ترٹی سے ترٹی پلس ہے تو آپ کون سے جاب کے لئے اپلائی کرتے ہیں ون ون میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دا ہو تو اس میں سب سے پہلے جونئر کلرک ہے تو اگر آپ کا کوالیپیکیشن میٹرک اپے اپے سی ہے اور آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ترٹی سے اوپر ہے تو آپ جونئر کلرک کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری نمبر پہ آپ ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لئے کر سکتے ہیں ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کا اپنا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لئے میکسیمم جو کوالیپیکیشن اپے یا اپے سی ہے اور ڈی ای ٹی ہے تیسری نمبر پہ جو آپ ڈی ای ٹی پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں نادرہ جواب آتا ہے ٹھیک ہے تو نادرہ جواب کے لئے آپ کا جو کوالیپیکیشن ہے وہ بھی میٹرک اپے سی اور پلس ڈی ای ٹی تو یہ بھی بہت ضروری ہے اور نادرہ میں بھائی جو ہے آپ کو تو ہم تو بے پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا ٹائپنگ سپیڈ بھی ترٹی سے اوپر ہونے چاہیے چوتی نمبر پہ بینک جاب ہے تو بینک میں بھی آپ کو ڈی ای ٹی پی جاب مل سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینک میں ہم کس طرح ڈی ای ٹی پی اپلائی کر سکتے ہیں تو میرے بھائی بینک میں جو ہے آپ ڈی ای ٹی پی منیجر نہیں لگ سکتے منیجر کا جاب آپ کو بینک میں نہیں لگ سکتی ڈی ای ٹی پی البتہ ایک انٹری اپریٹر کے طور پہ آپ بینک میں جاب کر سکتے ہیں پانچ نمبر پہ میڈیا ہے میڈیا میں بھائی آپ نیوز پیپر یا ٹی وی کا جو چینل ہے اس میں بھی آپ کو ڈی ای ٹی پی جاب مل سکتا ہے چٹے نمبر پہ آپ کا جو جاب ملتا ہے پا کوئی پیکیشن اور ڈی ای ٹی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ترٹی سے اوپر ہے تو آپ پاسپورٹس آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ساتھویں نمبر پہ آپ سیکرٹریریر لیول پہ جاب کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب سوچ رہے ہوں گے کہ سیکرٹریریر لیول جاب کیا ہے اپلائی پی سی اور پلس ڈی ای ٹی تو یہ جو جاب ملتا ہے آپ کو یہ اپ پی سی پی بھی ملتا ہے آٹھویں نمبر پہ جو جاب آپ کو ملتا ہے اوہل لائسنس آپ اس میں بھی اگر آپ کے پاس ڈی ای ٹی ہے تو اس جاب کیلئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ناوے نمبر پہ آپ پراییویٹ آپ اس میں بھی جاب کر سکتے ہیں پرس کرے ہیں ایک جنرل سٹور ہے جنرل سٹور کی آئیے ایک میڈیکل سٹور ہے میڈیکل سٹور کے علاوہ ایک سپٹوئر ہاؤس ہے تو سبکر ہم اس میں آپ ویب ڈیولپر نہیں بن سکتے حالبتہ اس کا ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں اپنی جاب کر سکتے ہیں اپنا شاپ اوپن کر سکتے ہیں تو یہ جاب آپ کو ملتا ہے ڈی ای ٹی پہ اور لازم سے اہم ہے تو یہ سی ٹی آئی ٹی ٹھیک ہے یہ ایڈوکیشن کے اندر آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل یہ جو پی ایس ٹی سی ٹی ڈی ایم وغیرہ یہ جو جاب آتے ہیں تو اس میں ایک آئی ٹی لیب انچارج کا جاب بھی آتا ہے یہ ایڈوکیشنل ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو مل سکتا ہے اپے اپے سی اور پلس ڈی ایٹی پہ تو یہ جاب جو میں نے آپ کو بتائی آپ کو ملتا ہے کس پہ آپ کو ملتا ہے میرے بھائی یہ اپے اپے سی میٹرک پلس ڈی ایٹی پہ جو جاب آپ کو ملتا ہے بی اے بی ای سی پلس ڈی ایٹی پہ تو اس میں سب سے پہلے جو جاب آتا ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر کا آتا ہے تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہو کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا کریٹیریا ہوتی ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر آپریٹر کیلئے مصی ایس اور بی ایس اور بی ایس آئی ٹی رکھتا ہے تو کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی کمپیوٹر آپریٹر جو آپ کیلئے کیا کرتے ہیں کہ بی ای بی ای سی پلس ڈی ای ٹی تو یہ ہر ایک دیپارٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈیپارٹمنٹ کا اپنا ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو عام طور پہ آپ کو ڈی آئی ٹی میں ڈی آئی ٹی پہ کمپیوٹر آپریٹر کا جب بھی ملتا ہے تو اس کے لئے آپ کا کوالیپیکیشن کیا ہے اور کیا ہوگی تو اس میں آپ کا کوالیپیکیشن ہوگی بی اے بی اے سی پلس ڈی آئی ٹی اور اس میں آپ کا ٹائپنگ سپیڈ یہ ترٹی پائپ سے اوپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو اس کا ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں اس میں ترٹی پائپ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ اور پلس بی اے بی اے سی اس میں ایک اور جو جاب آپ کو ملتا ہے بی اے بی اے سی پلس ڈی آئی ٹی پہ وہ ہے آئی ٹی لیب انچارج تو یہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں یہ جاب آپ کو مل سکتا ہے آئی ٹی لیب انچارج کا جو جاب آپ کو ملتا ہے یہ اس کے لئے ریکوائرمنٹ کیا ہوگی اس کے لئے ریکوائرمنٹ ہوگی بی اے بی اے سی اور پلس ڈی آئی ٹی یہ جو جاب میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو ڈی آئی ٹی پہ مل سکتا ہے تو شاید امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں مل سکتا ہے